بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا ٹوپک یہ ہے کہ اگر کسی بھی کلوز سرفیس کے اندر جو ہے وہ چارج اگر ہو تو چارج جو ہے ایک الیکٹرک فیلڈ جنریٹ کرتا ہے اور چارج سے جیسے دور جاتے ہیں تو الیکٹرک فیلڈ سٹینٹھ ویک ہوتی جاتی ہے وہ جو سرفیس ہے کلوز سرفیس اگر ہم اس چارج کے گد بنا دیتے ہیں تو اس سرفیس میں سے کتنا الیکٹرک فلکس ہوگا اس کا کیا ریلیشن ہے اس کو جو ہے نا کہہ لیتے ہیں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو ٹوپک کا جو نام ہے بہت جی الیکٹرک فلکس تھروہ کلوز سرفیس یہاں پہ بات کلوز سرفیس ہے کلوز سرفیس کی کوئی شیپ کا ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ ایک سفیر ہوگا یہ یہاں پر جو ہے نا کہہ لیتے ہیں کوئی کیوب لیں گے یا ہم کوئی بھی کسی قسم کی بھی شیپ جو کلوز فارمی لے سکتے ہیں وہ یہاں پر کوئی منشن نہیں کی گئی اور یہ ہمارا انڈ ریزرٹ بھی ہوگا کہ شیپ پر ڈیپینڈ نہیں کرتا فلکس تو کیسے کلکلیٹ کریں گے ہم سب سے سمپلیس فارم سے چلتے ہیں وہ ہمارے پاس ایک سفیر ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک چارج لیتے ہیں کیوں پوزیٹیو چارج ہے اور اس پوزیٹیو چارج کے گرد ہم نے کیا کیا ایک سفیر سپوس کر لیا ایسے ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ایک چارج لیں گے اس کے گرد ہم نے یہ ریڈ کلر کا جیسے باکس بنا دی یہ بھی ہو سکتا ہے ہم نے اس کے اندر یہ کوئی بھی اررائگولر سی شیپ ہے بٹ یہ کلوز پاتھ ہے کلوز سرفیس ہے کوئی بھی لے سکتے ہیں لیکن کام کو آسان بنانے کے لیے سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہل ایک سفیر کسیڈر کریں گے اچھا اب سفیر کسیڈر کیا اس سفیر کے سینٹر پر ہم نے چارج لیا اور اس کا ایک ریڈیس ہے چھوٹی سی بات انٹرڈکشن کے لیے ہم اس کے لیے کہیں گے کہ ہم نے ایک سفیر کسیڈر کیا جس کا ریڈیس آ رہا ہے اور اس کے اندر سینٹر پر ہمیں چارج کیوں لے رہے ہیں اب ہم چاہتے ہیں اس سرفیس میں سے فلکس کو کیلکولیٹ کرنا اب فلکس کا جو فامولا ہم نے پڑا ہوا ہے اس سے پہلے وہ پڑا تھا ڈاٹ پرڈکٹ آف الیکٹرک فیلڈ سٹرنٹھ اینڈ ایریا ویکٹر اب بات یہ ہے کہ اس ریلیشن کو استعمال کرنے کے اوپر ایک کنڈیشن ہے جو ہم پہلے لیکچر میں اس سے پہلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں جو لیکچر تھا آپ کا الیکٹرک فلکس کا یعنی یہ فامولا جو ڈرائیو کیا تھا اس کا لیکچر میں نے آپ کو ڈلیور کیا ہوئے آپ کو لیکچر دیکھیں اس میں نے اس بات کو سمجھایا ہوا ہے کہ اس فامولا پر ایک کنڈیشن ہے کنڈیشن یہ ہے کہ یہ جو سرفیس ایریا ہوتا ہے سرفیس ہوتی ہے اس کو فلیٹ ہونا چاہیے اب یہاں پر دیکھیں سفیر جو ہے یہ فلیٹ سرفیس تو نہیں ہے اس کا مطلب ہے اگر میں اس جگہ پر ای ڈاٹ اے لگانا چاہوں گا تو میں تو نہیں لگا سکتا کیونکہ یہ فامولا یہاں پر ہماری کنڈیشن کو سیٹسفائے نہیں کر رہا جس مطلب ہے یا تو کوئی اور فامولا ہوگا یا پھر اسی کے اندر کوئی نہ کوئی مینڈمنٹ کرنی پڑے گی دیکھئے گا مینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ایک ٹیکنیک پڑھے یہ ہے جس کو کیلکولس ٹیکنیک کہتے ہیں وہ بڑی سمپل ہے وہ سمپل یہ ہے کہ یہ جو ٹوٹل سرفیس ایک سفیر کی اگر میں اس کے بہت چھوٹے چھوٹے پیچ کنسیڈر کر لو لائک آپ نے فوٹبال دیکھا ہوگا فوٹبال کے اوپر آپ دیکھیں پیچے سلے ہوتے ہیں اس کو سلائی کر کے اس کے چھوٹے پیچ کو ایک فوٹبال ڈیزائن کیا آتا ہے آپ ایسے کریں اوپر سے ایک پیچ کو اتار لیں اتار کر آپ دیکھیں گے رکھیں گے تو آپ کو سرفیس فلیٹ ہی نظر آئے گی لیکن اگر آپ اس کو اور چھوٹا کر دیں گے اور چھوٹا کر دیں گے تو یہ سرفیس آپ کے پاس نیر لی یا فلیٹ سرفیس ہونا شروع ہو جائے گی ہم اس کو فلیٹ سرفیس کنسیڈر کریں گے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے میں یہاں پہ کیا کروں گا میں یہاں پر پورے سرفیس کے چھوٹے چھوٹے پیچ بناوں گا چھوٹے پیچز میں اس کو کیا کر دوں گا ڈیوائیڈ کر دوں گا پھر ہر پیچ کے اوپر الگ الگ میں ای ڈی لگا دوں گا ٹھیک ہے جیسے میں نے یہاں پہ کیا کیا میں نے اس کو فلیٹ بنانے کیلئے اس کو پوری سرفیس کو ڈیوائیڈ کیا انٹو این سمال پیچز اور ان کے پھر نام رکھ دیئے جیسے سپوز میں نے یہ دو یہاں پہ ڈراؤ کیا ہوا ہے ایک جو ہے پہلا ہے اس کا نام رکھا ڈیلٹا اے ون ڈیلٹا فار ویری سمال پھر ڈیلٹا اے ٹو ڈیلٹا اے تھری ٹو ڈیلٹا اے این یعنی این میں نے اس کے پیچز بنایا ہے کہ وہ اے ٹو ڈیلٹا اے ٹو ڈیلٹا اے اے ایٹین بنے ٹو ڈیلٹا اے تھری جتنے بنا گئے یعنی وہ چھڑڈ بنانے ہیں اور پوری سرفیس کو پیچز کے اندر کیا کر دینا وہ ڈیوائیڈ کر دینا لیکن اس طرح چھوٹا چاہیے کہ وہ فلیٹ ہو یہ کنڈیشن ہے اگر یہ کنڈیشن ہاں ڈتفاہی ہی ہوگی پھر آپ یہ سیچوئیشن اپلائے نہیں کر سکتے ہیں اب کیا ہوگا اب جب یہاں پر ایک پیچ لیا ہے تو اس کی ایک فیلڈ سٹرنٹھ جو آسا آسا ویک ہوتی جا رہی ہے سرفیس کی اس جگہ پر پہنچ کر کوئی ای کی ویلیو ہوگی سپوس کرتے ہیں اس کا نام ای ون ہوگا ایسے پیچ ٹو پر ای ٹو پیچ ٹھری پر ای ٹری جو پیچ کا نمبر ہے اسی کے ریفرنس ہے ہم اس جگہ کی الیکٹرک فیلڈ سٹرنٹھ کو ای ٹری فور فائیو ٹو ای این سے جو آنا وہ ریپیزنٹ کر لیں گے کریں گے کیا ہر کسی کا الگ الگ فلکس یہ نمبرہ فیلڈ لائنز ہے اور نمبرہ فیلڈ لائنز سکیلر ہے سکیلر کو ہم اس طرح لیتے ہیں ایک کا دو کا تین کا لے کے پلس کر رہتے ہیں توٹل بن جاتا ہے یہ کوئی ویکٹر نہیں ہے کہ ان کا اڈیشن جو ہے سپیشل کسی فامولا سے ہیٹ ٹو ٹے رول سے ہوگا یہ سکیلر نمبرز ہیں نمبرہ فیلڈ لائنز جس نمبر ہیں تو میں ہر پیچ میں سے لگ لگ نمبرہ فیلڈ لائنز نکال کے بعد من کو پلس کروں گا تو ٹوٹل فیلڈ لائنز جو پوری سرفیس سے نکل رہی ہے وہ میرے پاس آ جائیں گی تو میں کیا کرتا ہوں میں باری باری ان کا فلکس کلکولیٹ کرتا ہوں دیکھیں سپوس یہ آپ کے پاس پہلا فلکس ہے یہ کونس ہے یہ والی سرفیس ہے اس سرفیس کا فلکس اس لئے کیا فامولا پڑا کیونکہ سرفیس اب فلیٹ ہو گئی ہے ای ون ڈاٹ ای ون یعنی ان دونوں کا میں نے کیا لینے ہیں ڈاٹ ڈاٹ اوپن کیا تو کاؤز آ جائے گا یہ بات سمجھنے والی ہے یہاں پر اب یہ جو پیچ ہے اس پیچ میں سے الیکٹرک فیلڈ لائنز جو ہے ریڈیل آؤٹ ورڈ ہے آپ سمجھ رہے ہیں میں نے ڈراؤ کیا ہے یہاں سے جو الیکٹرک فیلڈ نکلے کیسے باہر کو جائے گی یہاں سے ادھر کو جائے گی یہاں سے ادھر کو جائے گی آپ کہیں پر بھی پیچ کسیدر کریں گے ہر پیچ کے سرفیس کے اوپر یہ الیکٹرک فیلڈ لائنز پرپینڈیولر ہوگی اب اگر سرفیس کے اوپر جو ہے فیلڈ پرپینڈیولر آ جائے تو فلکس میکسیم ہو جاتا ہے یا اس سرفیس کا جو ویکٹر بنے گا ایریا ویکٹر وہ اس کے نارمل ہوگا الیکٹرک فیلڈ اس کی ڈائریکشن بھی باہر کو گی الیکٹرک بھی باہر ہوگی دونوں کیا ہو جائیں گے پیرلل دیکھیں میں نے یہاں پہ ڈراؤ کیے ہوا ہیں الیکٹرک فیلڈ کو میں نے آؤٹ ورڈ شو کیا ہوئے اور اس سرفیس کا جو ایریا ویکٹر ہوگا وہ بھی انہیں کیا شو کیا ہے آؤٹ ورڈ شو کیا تو دونوں کیا آ رہے ہیں پیرلل آ رہے ہیں ہر پیچ پر ہر جگہ پر الیکٹرک فیلڈ سٹرنف اور ایریا ویکٹر کے درمیان جو انگ اگل آرہا ہوگا وہ کیا آرہا ہوگا وہ زیرو آرہا ہوگا تو میں نے انگل کیا رکھا یہاں پہ زیرو تو کوز زیرو ون ہوا ای ون ڈیلٹا ای ون اس کا فامولا اس پہلے کا فلکس کا آنسر ہمارے پاس کیا ہو گیا ای ون ڈیلٹا ای ون سیملرلی جب اب ٹو نکالیں گے تو یہاں بھی ٹو آئے گا یہاں بھی ٹو آئے گا یعنی یہاں سے یوں چلیں گے یہاں ٹو ٹو آئے گا پھر 3 پھر 4 پھر 5 پھر ن تک جائیں گے یہی ایکسپیشن آئیں گے تو میں کیا کروں گا اپنے تمام ریزرٹ کو اس ایکویشن پوٹ کر دیتا ہوں پہلے کا کیا ریزرٹ آئے تھا ای ون ڈیلٹا ای ون دوسرے کا ای ٹو ڈیلٹا ای ٹو ای تھری ڈیلٹا ای اپ ٹو ای این ڈیلٹا ا اے ام اچھا اب یہاں سے ایک بات سمجھنی ہے کہ جو ای ہے یہ میرے پاس کیا آئے گی ہر پیچ پر مختلف ہے سیم ہے کیسی آ رہی ہے دیکھیں ای کے فارمولا کی طرف چلتے ہیں آپ کو یاد ہوگا آپ نے الیکٹر فیلڈ سٹرنٹھ کا جو پیچھے لیکچر میں اس چپٹر کے سٹارٹ میں آپ کو دے چکا ہوں ضرور دیکھیں وہ لیکچر جب تک آپ وہ لیکچرز کو دیکھیں گے آپ کو یہ باتیں سمجھنا آسان نہیں لگیں گی آگے جا کے پرابلمز ہوں گے اس لئے آپ میرے ساتھ جو چپٹر کے جو جو الیکچرز دے رہا ہوں ان کو پہلے لیں ان کو سیکھیں دیکھیں بار بار سنیں کمنٹ کریں اس پر کوسٹن پوچھیں آپ کوسٹن پوچھیں گے تو میں یہ باتیں آپ کے کلر کر سکتا ہوں دیکھیں جی یہ ہے جی الیکٹر فیلڈ سٹرنٹھ کا فارمولا ای ایز ایکوالس ٹو ون اوور فور پائی ایپسلان نٹ کیو اوور آر سکر اس کا مطلب الیکٹر فیلڈ سٹرنٹھ یہ سارا کچھ کونسٹنٹ ہے دو چیزوں پر ڈپینڈ کرتی ہے اس پوائنٹ پر ایک تو یہ کہ یہ چارج کیا ویلڈ رکھتا ہے دوسرا اس کا ڈسٹنس یہاں سے یہاں تک کتنا ہے بہا سمجھا رہی جب میں سیکنڈ کے لئے دیکھوں گا تو سیکنڈ کے لئے یہی فارمولا ہوگا چارج اور اس کا ڈسٹنس آپ ذرا غور کیجے گا یہ سارے کی سارے سفیر کی سرفس کے اوپر ہے وہ درمیان میں تمام کیلئے چارج ایک ہی ہے اور سٹرنٹ ہوتا ہے دسٹنس ہوتا ہے processo ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ہر کسی کے لئے اس کا مطلب ہے ایک گو کہے سیکنڈ ہے وہ کہہ سیم ہیں تو اس کا مطلب ہے تمام کی جو ویلیو ہو کیا ہے وہ وہ اس سیکنڈ ہے جس کو والیو میں فور پائی اپسالان ناٹ کیو اوور آر سکر تو میں نے کیا کیا اس کو کامل نکالا کیونکہ تمام میں یہ والیو سیم ہے کامل نکالا تو اندر اے ون اے ٹو اے تری اے فور ان تمام کیا کرنا ہے میں نے ایڈ اپ کر لینا ہے جو ایڈ کر رہا ہوں یہ کیا چیز آ رہی ہے یہ چھوٹوڑے پیچ جمع ہوئے جو پیچ جمع ہوئے دوبارہ سے کیا بنا دیں گے دوبارہ سے وہی سفیر کی سر سفیس بن جائے گی آپ کے پاس سفیر کی سرفیس بن جائے گی تو اسے میں کیا لکھوں گا ٹوٹل سرفیس ایریا آف دا سفیر اس کو ملٹی بلک کس سے کر رہے ہیں لیکٹرک فیلڈ سٹینج سے کر رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس ٹوٹل فلکس آ رہا ہے جس کا ایکسپریشن لکھتے ہیں یہ ای کا ایکسپریشن اور سرفیس ایریا کا ایکسپریشن ای کا ایکسپریشن یہ میں نے پہلے بھی انٹرڈیوس کر رہا ہے ون اور فور پائی اپسالان نٹ کی اور آٹسکیر اور ٹوٹل سرفیس ایریا سفیر کا فامولا پڑا ہوا ہے اپنے فور پائی آر سکیر اس کو جب سالو کرتے تو آنسر کی آتا ہے کیوں اوور اپسالان نٹ اس مطلب ہے فلکس جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ دپینڈ کس پر کر رہا ہے آپ فامولا میں دیکھیں کہیں پر بھی ایسی کوئی پیرامیٹر کو ایسی چیز ہمارے سامنے نہیں آ رہی جو بتا رہی ہو کہ اس کی شیپ سفیر ہے یا اس کی شیپ فلان ہے کیونکہ ہم نے تو سفیر کس طرح کیا ہے اگر اس میں پائی ہوتا ہے اگر اس میں ریڈیس آ رہا ہوتا ہے تو زیری بات ہے میں کسی صورت میں نہیں کہہ سکتا کہ شیپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کیونکہ ریڈیس شیپ کے ساتھ ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے پائی اس کا تعلق بھی سرکلر جو آپ کا سرکلز ہیں سفیرز ہیں اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے میں یہاں پر کہہ سکتا ہوں کہ جو فلکس ہے اس کا تعلق صرف دو چیزوں کے ساتھ ہے ایک تو اس کلوز سرفیس کے اندر چارج کتنا ہے کلوز سرفیس کے اندر چارج کی مقدار کتنی ہے اور دوسرا ایپسالان ناٹ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایپسالان ناٹ ہم نے کیا کہا تھا پرمیٹیوٹی آ فریز پیت کے چارج کو کسی میڈیم میں رکھا ہے کہ ایر میں پڑا ہے کہ یہ ویکیو میں پڑا ہے کہاں پڑا ہے وہ میڈیم ڈیپینڈ کرے گا اس کی ویلیو یہاں پر ڈیپینڈ کرے گی تو یہ اینڈ پر آپ اس کی کنکلوجن میں اس بات کو لکھیں کہ جو ٹوٹل فلکس ہے کلوز ہونا ضروری ہے ورنہ کوئی ایسا پوائنٹ آ جائے گا جہاں سے ہم کہیں کہ ہم اس میں سے فیلڈ لائن جو باہر نہیں کر رہے ہیں اس لئے کسیڈر کرنے کے لئے آپ کو کلوز کرنا ضروری ہوگا ٹوٹل جو فلکس ہے کلوز ہونا ضروری ہے کلوز ہونا ضروری ہے اس کے اندر کتنا چارج آپ نے رکھا ہوا ہے اور اس کو کسی میڈیم کے اندر ہمیں رکھا تھا کیا رکھا تھا میڈیم ڈیپینڈنٹ کرے گا اور ساتھ میں اماؤنٹ آف چارج جو کلوز کی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے فلکس کتنا ہوگا یہ آپ کے پاس ہے جی کسی بھی قسم جیسے میں نے آپ یہ سپوس کیا تھا اگر اس کے گد اگر سرفیس باکس بھی ہوتا تو بھی فلکس کا آنسر یہ ہی نکلنا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ کوئی بھی آپ کا irregular shape بٹ کیا ہوتی کلوز ہوتی آنسر یہ ہی آنا تھا آپ کے پاس ٹھیک ہے کسی قسم کا کوسچن ہو تو کومنٹ سیکشن میں آپ کو کوسچن پوچھ سکتے ہیں لیکن یاد رکھے گا FSE کے اندر آپ سے اکثر اوقات جو long کوسچن پوچھا جاتا ہے وہ اس طرح پوچھتا ہے کہ آپ electric flux کو define کریں اس کے units لکھتے ہوئے electric flux through close surface calculate کریں تو یہ پچھلا لیکچر اور یہ لیکچر دونوں کو ملا کر آپ کے ایک long بنے گا وہ الگ سی لیکچر اس لئے لیا گیا کیونکہ میرا مقصد ہوتا ہے تھوڑی سی physics کو بھی سمجھایا جائے کہ آپ اس کی applications کو بھی سمجھیں تاکہ جب آپ entry test level پر آئیں تو آپ کا concept develop ہوا اور ہم اس کو جب apply کریں کسی situation پر تو آپ اپنے concept کو use کر کے اس کو apply کر سکتے ہیں تو kindly آپ ابھی further آپ کے سامنے entry test based lectures بھی آنے والے ہیں تو آپ ان چیزوں کو اچھے سے اچھے سے observe کریں اور کسی قسم کا question ہو تو comment section میں ضرور پوچھیں thank you very much